روحانی مشاہدات نمبر ایک وہ گھر جس کے سہن میں درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز ہرگز نہ کاٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے نمبر دو جس گھر سے پرندوں جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیں آپ پرندوں بلیوں کتوں اور چونٹیوں کو کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے آپ کو انبیاء اور اولیاء کرام کے مزارات پر کبوتر، کووے، مور، بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں یہ دراصل مزارات پر لنگر کی زمانت ہوتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ خالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربہ میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں بالخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں آپ مرنے کے بعد تک بے عزت رہیں گے آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ لوگوں کی سطر پوشی کا بندوبست کریں اللہ آپ کی برہنگی ڈھاپ دے گا نمبر چار آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرائیں آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر پانچ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے یہ اتمنان توازوں کی دین ہے آپ بھی متوازے ہو جائیں آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے نمبر چھے آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربہ کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی نمبر ساتھ آپ اگر دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں تو آپ کوئی گلی کوئی سڑک بنوا دیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کا راستہ نکال دے گا آپ کا ہر بند دروازہ کھل جائے گا نمبر آٹھ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لئے تھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں کونہ خودوا دیں غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بھجا دیتا ہے نمبر نو کتابیں بہتر دوست ہوتی ہیں آپ اچھے دوست چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میں کتابیں تقسیم کرنا شروع کر دیں آپ لائبریری بنا دیں آپ کبھی دوستوں کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے آپ کو دنیا کے ہر کونے میں دوست ملیں گے نمبر دس اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فیرون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے شاید اسی لیے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سادہ تھے چنانچہ فیرون ہو یا نمرود یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے آپ بھی آزما لیں آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا